پاکستان شائنز امرجنگ ٹی ٹوئنٹی ایشیا کپ میں نئی تاریخ رکم کرنے کے قریب ہے ریکارڈ پانچویں بار سیمی فینل کھیلے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو تین بار امرجنگ ایشیا کپ جیتنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی اس سے پہلے جو پانچو ایڈیشنز کھیلے گئے ہیں اس میں پاکستان ٹیم نے شاندار نتائج دی ہیں پانچوں ایک روزہ میچز کے ایونٹ تھے جبکہ پہلی بار ٹی ٹوئنٹی فار میٹ کا امرجنگ ایشیا کپ کھیلا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں میں جائزہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیمی فینل کا شیڈیول کیا ہے اور پاکستان ٹیم جس ٹیم کے مددے مقابلہ آ رہی ہے سری لنکا اے کے خلاف ان میں سے کونسی ٹیم زیادہ فیورٹ ہے حالیہ پلئیرز کی کارکردگی اور فارم کے اعتبار سے تو یہ تمام چیزیں اس ریپورٹ کا حصہ بناتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امرجنگ ایشیا کپ دوہزار چوبیس میں پاکستان ٹیم سیمی فینل میں کوالی فائی کرنے میں کامیاب رہی ہے پاکستان ٹیم اپنے گروپ کے پوائنٹ سٹیول پر دوسرے نمبر پر رہی بھارت کے بعد جس کی وحد شکست انہیں بھارت کیات ہوئی تھی جبکہ سری لنکا اپنے گروپ کی ٹاپ ٹیم ہے دونوں کا ٹاکرا ہوگا کل پچیس اکٹوبر کو دوپیر دو بجے یہ پہلا سیمی فینل ہوگا پاکستان اور سری لنکا کی ایٹیموں کے درمیان جبکہ جو دوسرا سیمی فینل ہے وہ ساڑھے چھ بجے انڈیا اور افغانستان کے درمیان کھیلا جائے گا اگر یہاں پر تاریخ کی بات کریں تو مجموعی طور پر اب تک پانچ امرجنگ ایشیا کپ کھیلے گئے ہیں دوہزہ تیرہ سے لے کر دوہزہ تائیس تک اور ان میں سے پہلے دونوں ایڈیشن میں پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچی تھی لیکن فائنل نہ جی سکی اس کے بعد پاکستان ٹیم کو سیمی فینل میں شکست ہوئی جو اسے اب تک ہونے والی واحد شکست ہے اس کے بعد دوہزار انیس اور دوہزار تائیس کے آخری دونوں امرجنگ ایشیا کپ پاکستان ٹیم نے جیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ بار ہیں مشترکہ طور پر کیونکہ پاکستان نے بھی دو بار سری لنکا نے بھی دو بار امرجنگ ایشیا کپ جیتا ہے اور انڈیا کی ٹیم ایک بار فاتح بن سکی ہے یہاں پر اگر بات کریں تو پاکستان ٹیم ایک نیا جو عزاز ہے وہ اس لئے پا سکتی ہے ایک تو یہ کہ پاکستان ٹیم ریکارڈ چھتے بار سیمی فینل میں پہنچی ہے کوئی بھی ٹیم امرجنگ ایشیا کپ کے سیمی فینل میں اتنی زیادہ بار نہیں پہنچی پانچ بار وہ پہلے پہنچی ہے جس میں سے چار بار وہ فاتح رہی ہے اور یہ سب سے زیادہ سیمی فینل جیتنے کا ریکارڈ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے یعنی سب سے زیادہ فینل میں جانے والی ٹیم بھی پاکستان ہے اس کے بعد انڈیا تین بار سیمی فینل جیتا ہے چار میں سے اور تین بار فینل کے لیے گیا ہے اور جبکہ سری لنکا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ چار بار سیمی فینل میں آئی ہے دو بار جیتی ہے دو بار ہاری ہے اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیم امرجنگ ایشیا کپ کی تاریخ میں ستر فیصد میچز جیت کر دوسری کامیاب ترین ٹیم ہے جو کہ تھوڑے سے مارجن سے انڈیا کے بعد ہے انڈیا ٹاپ پوزیشن پر ہے بہتر پرسنٹ ان کی کامیابی کا تناسب ہے اس کے علاوہ جو اگر تاریخ کی بات کریں تو انڈیا جو پہلا پہلا ایڈیشن تھا دوہزار تیرہ کا وہ جیتا اس کے بعد وہ کبھی بھی امرجنگ ایشیا کپ نہیں جیت سکی ہے وہ دوہزار سترہ میں گروپ مرلے سے بہر ہوئی اس کے بعد جو دوہزار اٹھارہ کے ایڈیشن تھا اس کے فائنل ہارا جبکہ دوہزار انیس کے سیمی فینل میں شکست ہوئی اور دوہزار تائیس میں وہ دوسرے نمبر پر رہی تھی اور پاکستان ٹیم پہلے اور دوسرے امرجنگ ایشیا کپ کا فائنل کھیلنے میں کامیاب رہی جبکہ جو تیسرا ایڈیشن تھا اس میں پاکستان ٹیم کو سیمی فینل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ دوہزار انیس اور دوہزار تائیس کے آخری دونوں ایشیا کپ جیت سکی ہے سری لنکا کا ٹریک ریکارڈ بھی زیادہ بہتر ہے پہلا سیمی فینل کھیلا پھر اگلی دونوں ایڈیشن جیتے جبکہ دوہزار انیس میں وہ گروپ مرحلے سے باہر ہوئی جو کہ ان کے تاریخ کا ناکام ترین امرجنگ ایشیا کپ تھا جبکہ گزشتہ ایڈیشن میں وہ سیمی فینل میں آنے میں کامیاب رہی تھی اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی بیٹنگ لائن یاسر خان اور عرفات مناز پر انصار اسلے کر رہی ہے کہ دونوں بہترین فارم میں ہیں دونوں کا سٹرائک ریٹ بڑا شاندار ہے عرفات مناز نے 163 کے سٹرائک ریٹ سے بہتر رنس کی ہیں جو کہ پاکستان کی ٹیم کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں جبکہ یاسر خان کا سٹرائک ریٹ 145 ہے قاسم اکرم پاکستان کی ٹاپ اسکورر ضرور ہیں لیکن ان کا سٹرائک ریٹ صرف 112 ہے اور کپتان محمد حارس نے گزشتہ میچ میں 71 رنس کی اننگز کھیل کر خود کو دوسرا ٹاپ اسکورر ثابت کیا ہے ان کا مجموعی سٹرائک ریٹ 135 ہے اور اگر بولرز کی بات کریں تو پاکستان ٹیم شانواز دھانی کے اوپر زیادہ انحصار کرے گی جس نے یو اے کے خلاف گزشتہ میچ میں تباہکن بولنگ کرائی تھی چار میں سے دو اوورز میڈن کرائے اور اس کے ساتھ ساتھ بارہ رنس دے کر پانچ وکٹیں حاصل کی تھیں مجموعی طور پر چھائے وکٹیں حاصل کر چکے ہیں دو میچز کھیل کر سفیان مکیم نے پانچ وکٹیں حاصل کی ہوئی ہیں عرفات مناز نے اور زمان خان نے تین تین وکٹیں حاصل کی ہیں اگر ایکنومک لحاظ سے ایوریج کے اعتبار سے دیکھیں تو تین ہی بولر ہیں شانواز دھانی سفیان مکیم اور عرفات مناز جو کہ بہترین فارم میں ہیں جبکہ عباس افریدی اور زمان خان رنز بوت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو مین میجر رول ہوگا وہ تین بولرز کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سرلنگا کی بات کریں تو ان کی بیٹنگ لائنز زیادہ بہتر شیپ میں نہیں ہیں بہتر پرفارم نہیں کر رہی ہے لیکن ان کے لگی سپنر دشان ہیمنتا جو کہ دس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں اب تک ٹورنامنٹ کے ٹاو وکٹ ٹیکر ہیں ان کے اوپر سرلنگا اے کی ٹیم زیادہ انحصار کر رہی ہے پاکستان کو جو بیٹرز ہیں ان کا حل نکالنا پڑے گا ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا اس کی ویڈیوز دے کر کہ کس طرح اس کے خلاف اچھے نتیج حاصل کیے جا سکتے ہیں اگر پاکستان نے سرلنگا اے کو کنٹرول کر لیا تو پاکستان ٹیم ایک بار پھر فائنل میں پہنچے گی اور لگاتار تیسرا ایشیا کپ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے گی